موسیقی اسلام علیکم جاویز صاحب جاویز صاحب سب سے پہلا جو کوششن ہے جو ہمیں بار بار یہ پوچھا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اصحاب عراف کون ہیں عراف کے بارے میں قرآن مجید کی پوری سورہ ہے سورہ عراف تو یہ کون لوگ ہیں جو کہ کہا یہ جاتا ہے کہ نہ یہ جنت میں ہوں گے نہ جہنم میں ہوں گے کون لوگ ہیں یہ پہلے تو میں یہ باضح کر دوں کہ عراف کے بارے میں قرآن میں کوئی سورہ نہیں ہے یہ ایک سورہ ہے جس میں عراف کا ذکر ہوا ہے یعنی سورہ کا موضوع عراف نہیں ہے یا عراف سے متعلق کوئی بات بتانا نہیں ہے سورہ تو انذار کی سورہ ہے اور اس میں قریش کو انذار کیا گیا ہے رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کو اس میں اصحاب عراف کا ذکر ہوا ہے عام طور پر جو رائے ہیں وہ تو یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا معاملہ نہ جنت کے لحاظ سے واضح ہے اور نہ جہنم کے لحاظ سے واضح ہے اور آپ کو معلوم ہوگا کہ ہماری ہم فارسی اردو شاعری میں یہ عراف کسی طرح بیچ کے لوگوں کے لیے ایک عام اسطلعہ بن گئی ہے لیکن اگر آپ میرے جلیل القدر استاذ امام امین احسن اسلائی کی تفسیر تدبر قرآن دیکھیں تو انہوں نے بہت قوی دلائل کے ساتھ اس کو واضح کیا ہے کہ یہ در حقیقت رجال امت ہے یعنی جو غیر معمولی شخصیات ہیں ان کو اصحاب عراف کہا گیا ہے عراف کا مطلب ہے بلند چوٹیوں پر کھڑے ہوئے لوگ تو جس وقت یہ سارا معاملہ ہو رہا ہوگا تو وہ اس موقع پر لوگوں کو یاد دلائیں گے کہ انہوں نے کس طرح سے دعوت دی تھی کیسے پیغام پہنچایا تھا وہ کس طرح لوگوں کو اس جانب بلاتے رہے اور یہ لوگ ہیں جو اس موقع پر وہ گفتگو کریں گے جو قرآن مجید نے یہاں نکل کی ہے تو میرے نزدیک یہی بات ٹھیک ہے کیونکہ اس میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں اور جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وہ اسی کی تائید کرتے ہیں جن لوگوں کا اپنا معاملہ بھی زیر بیس آنا ہے جن کو ابھی یہی معلوم نہیں ہے کہ ان کے لیے کیا فیصلہ ہونا ہے وہ اس اعتماد کے ساتھ گفتگو نہیں کر سکتے جو وہاں گفتگوئی ہے پھر اس میں لفظ رجال استعمال ہوا ہے عربیت کے اداشناس جانتے ہیں کہ یہ لفظ جب اس طرح کے سیاق میں استعمال ہوتا ہے تو یہ جیسے ہم کہتے ہیں رجال امت اس میں رجال پیدا نہیں ہوئے کہتر رجال ہو گیا ہے تو یہ اس مفہوم میں استعمال ہوا ہے اہل جنت ہی ہوں گے بلکہ اہل جنت میں سے اقابر بڑے لوگ وہ لوگ کے جو غیر معمولی طریقے سے نمائع ہوئے جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی توفیق دی جنہوں نے یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا دیکھئے اللہ تعالیٰ کے ہاں تو نمائع لوگ بڑے لوگ قیامت میں وہی ہوں گے نا کہ جو ایمان میں سبقت میں دین کے فہم میں نمائع ہوئے تو یہ ان لوگوں کا ذکر قرآن مجید نے کیا ہے کہ جس وقت یہ سارا معاملہ ہو رہا ہوگا تو وہ ایک جانب ظاہر ہے کچھ لوگ ہوں گے جن کے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہو رہا ہوگا ایک جانب وہ لوگوں گے جن کے یہ جنت کا فیصلہ ہو رہا ہوگا اور یہ داخل ہونے سے پہلے وہ گفتگو کریں گے جو سورہ آرات میں نقل ہوئی ہے دوسرا question یہ ہے کہ جنت کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہاں پر جو لوگ ہوں گے جتنے بھی اہل جنت وہ سب جو ہے وہ ایک ہی عمر کے ہوں گے سب جوان ہوں گے چاہے وہ خواہ یہاں پر وہ بوڑے تھے بچے تھے جو بھی ہے تو کیا سارے نوجوان وہاں پر ہوں گے یا جوان ہوں گے اس میں کوئی بچہ کوئی بوڑا نہیں ہوگا جنت میں دیکھیں یہ بات بچوں کے بارے میں نہیں کہی گئی آپ کے علم میں ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے یہ روایت بیان کی جاتی ہے کہ کسی بوڑیا کو آپ نے کہا تھا کہ کوئی بوڑیا جنت میں نہیں جائے گی آدھرہ تفنن تو جب اس نے بہت گبرات کا اظہار کیا تو آپ نے فرمایا کہ نہیں وہاں سب جوان ہوں گے تو جو لوگ بوڑے ہو جاتے ہیں یا ان کے قوا مضمیل ہو جاتے ہیں کوئی وجہ نہیں کہ وہ اس لیے محلال اور بڑاپے کے ساتھ جنت میں جائے یہ تو میں بھی جانتا ہوں اس لیے کہ بوڑا ہو چکا ہوں کہ کتنا فرق پڑ جاتا ہے جوانی کیا ہوتی ہے اور جوانی کی اومنگیں کیا ہوتی ہیں آرزویں کیا ہوتی ہیں جسم کا کیا تعلق ہوتا ہے آپ کی باطنی شخصیت سے اور کیسے آہستہ آہستہ مضمیل ہو گئے قوا غالب ہے بناصر میں اعتدال کہاں یہ نوبت آ جاتی ہے تو اس وجہ سے یہ تو ہونے نہیں چاہیے کہ جنت میں بڑے لوگ داکل کر دیا جائیں جائیں گے جا کر اسی طرح جب وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے تو برپور جوانی میں ہوں گے ان کے جسمانی نقائص بھی دور کر دیا جائیں ایک نیا وجود نیا جسم ان کو دیا جائے گا نیا قالب دیا جائے گا یہی کرینِ اقل بھی ہے یہی ہونا چاہیے یہی رسالت ماہب صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض روایتوں میں وضاحت بھی کی ہے اس کے بعد بچے ہیں یعنی بچوں سے اب مراد کیا ہے بچوں سے مراد یہ ہے کہ وہ جو ابھی مکلف نہیں ہوئے یعنی ایک تو تکلیف کی عمر تکلیف شرعی استلاح میں یعنی وہ عمر شروع ہو جاتی ہے جس کے بعد میں جواب دے ہوتا ہوں آمال کے لیے تو اس کو ہمارے ہم استلاح میں تکلیف کی عمر کہا جاتا ہے یہ اردو والا تکلیف نہیں ہے اس سے پہلے جو بچے دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں تو ان بچوں کے بارے میں تو بظاہر کرینے کیاس یہی لگتا ہے کہ وہ اسی طرح اٹھائے جائیں گے اور قرآن مجید سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اس میں غلمانم مخلدون ہوں گے یعنی وہ چھوٹے چھوٹے لڑکے ہوں گے جو خدمت کر رہے ہوں گے لوگوں کی اور وہ ہمیشہ ویسے ہی رہیں گے تو اس وجہ سے یہ دونوں کٹیگریز قرآن مجید میں واضح طور پر بیان ہو گئی ہیں اور یہ کرینے کیاس ہیں بالکل یہ سمجھ میں آتی یہ بات باقی رہ گئے یہ بات کہ بوڑوں کو بوڑا ہی رکھا جائے یہ نہیں ہو سکتا اچھا مگر یہ آپ نے فرمایا کہ وہ چھوٹے بچے ہوں گے جو خدمتگار ہوں گے تو اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں کو پیدا کیا اس میں کچھ تو اہل جنت میں ہوں گے جو عیش اور آرام میں ہوں گے کچھ اپنی کرتود کی وجہ سے اپنے عامال کی وجہ سے جہنم میں ہوں گے ان بچوں کو تو محلت نہیں دی گئی یہاں پر دنیا میں اب وہاں پر ان کو خدمت گزاری پر اگر لگا دیا گیا تو گویا ان کو وہ جنت کی آسائش تو نہیں ملی وہ تو وہاں خدمت گزار ہیں جنت کی خدمت آسائش کے خلاف کیوں ہو گئے وہ خدمت کر رہے ہوں گے خدمت کر رہے ہوں گے وہ کام تو کرنا چاہیے آدمی کو دیکھئے بڑا انصاف کا فیصلہ ہے یہ بھی یعنی جنہوں نے امتحان میں کامیابی حاصل کی ہے ان کو برپور زندگی ملنی چاہیے جنہوں نے امتحان میں ناکامی یعنی آخری درجہ کی ناکامی ہو گئی اللہ کی رحمت سے وہ محروم ہو گئے ان کے لیے صدا ہو گئی وہ صدا مستقل بھی ہو سکتی ہے وہ صدا عرضی بھی ہو سکتی ہے بعض جرائم کی عرضی جیسے کہ حریصوں میں بھی آتا ہے تو بھی مل جائے گی ان کو یہ جو بچے جنت میں چلے گئے ہیں اس لیے کہ ان کے بارے میں تو اگر اقلی لحاظ سے آپ غور کریں تو ایک دوسرا راستہ یہی ہو سکتا تھا کہ نسیعن منصیہ کر دیا جاتا ہے ختم کر دیا جاتا ہوں یعنی جنت کا استحقاق وہ کیسے پاس سکتے ہیں جس طرح کے عمل کے نتیجے میں جنت پانے والے ہیں تو ان کے لیے یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ وہ جنت میں چلے گئے ہیں ان کے لیے وہاں ساری آسائشیں موجود ہیں لیکن اہل جنت کے ساتھ ان کا ایک تعلق بھی ہوگا کہ ان کے خدام کی حصیت سے ان کے دائیں بائیں موجود ہوں گے تو یہ جو چیز ہے یعنی یہ دوسرے درجے میں ہو گئی کیوں ملی ان کو دوسرے درجے میں اس لیے کہ امتحان انہوں نے پاس نہیں کیا امتحان میں سے وہ گزرے نہیں ان کو اس کا موقع نہیں دیا گیا تو یہ بالکل معقول بات انصاف کے مطابق ہے جاویس صاحب ایک question یہ ہے کہ کسی جگہ پر جہاں پر دفتر کے اندر یا کسی اور جگہ پر جب کچھ لوگ جمع ہوتے ہیں تو باجمات نماز کا اعتمام کر لیتے ہیں تو وہاں پر نماز جب باجمات ادا کی جائے گی تو اس کے لیے اقامت دینی ضروری ہے اگر کچھ لوگ ملیں اور نماز ایسی کر لیں اقامت اصل میں نماز کے کھڑے ہونے کا اعلان ہے یہ تو بیٹھے ہوئے لوگ مسجد میں بھی ہو تب بھی ہوگی البتہ ازان دینا ضروری نہیں ہے ازان وہاں دینی چاہیے جہاں آپ لوگوں کو بلا رہے ہیں جب وہ پیش سے کہ وہ نماز کے لیے آئے ہیں مسجد کیونکہ بنائی اس لیے جاتی ہے کہ وہاں لوگوں کو بلایا جائے گا کہ وہ نماز پڑھنے کے لیے ہیں وہاں ازان دینی چاہیے اسی طرح اگر کوئی پریئر روم ہے یعنی کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر آپ نماز پڑھتے ہیں اور وہاں بھی گردوں پیش سے لوگوں کو آنا ہے وہاں بھی آپ ازان دیں گے اقامت تو اصل میں عبادت کا حصہ ہے ویاہ آپ کھڑے ہوتے ہیں خدا کی بارگاہ میں تو آپ وہ الفاظ دھوراتے ہیں کہ اب یہ نماز کھڑی ہو گئی ہے ہم نے اس کی نیت کر لی ہے اب ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے والے ہیں ویاہ اقامت ہوگی آپ سوال کریں گے میرا سوال جو ہے وہ تھوڑا سا طرز حکومت اور آج کی موجودہ دور کی جو جمہوری طریقہ کار ہم دیکھتے ہیں اس سے متعلق ہے کس حد تک یہ جو ہم پاکستان کی جمہوریت تو دیکھتے ہیں کس حد تک اس کو ہم اسلامی نظام حکومت سے مشابہ قرار دے سکتے ہیں جبکہ ایک میں شیر علامہ اقبال کا بھی ہم سب کا سنا سنایا ہوا ہے بڑا معروف ہے جمہوریت ایک طریقہ حکومت ہے جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولہ نہیں کرتے تو ہماری پرسیپشن یہ کہتی ہے کہ مذہب میں ہمارے اسلام میں بندے کا تولنا بہت ضروری ہے صرف گنا کافی نہیں ہے میں ایک ادارے کو چلاتا ہوں اگر وہاں کے ایک چپڑا سی ایک سویپر کبھی اتنا ہی فیصلہ مانا جانا ہو جتنا اس فیکٹری کے مالک یا بہت پڑے لکھے مینجر کا تو کیا یہ مناسب ہے اور اس کو ہم اگر دیکھتے ہیں اسلامی حکومت سے تو ہمیں ہسٹری میں کہیں نظر نہیں آتا کہ ون مین ون ووٹ کا تصور رہا ہوتی ہے اتنے سوالات جمع کر دی ہیں آپ نے کہ اب ان پر ایک ایک کر کے ہی گفتی ہو سکتی ہے اسلام میں ایک اللہ کا قانون موجود ہوتا ہے اور وہ قانون زندگی کے سبھی شعبوں سے متعلق ہے اس قانون کا بھی اصلی مقصود یہ نہیں ہے اس کا بھی اصلی مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کو حاضر ہونا ہے اس حاضری کے لیے آپ کو تسکیہ کرنا ہے اپنے آپ کو پاکیزہ بنانا ہے اس پاکیزگی کا یہ تقاضی ہے کہ آپ کے شعور میں پاکیزگی آئے آپ کے وجود میں پاکیزگی آئے اور پاکیزگی کے لیے آپ کو باز زوابط کا پابند بھی رکھا جائے یا آپ اپنے آپ کو رکھیں تو اس وجہ سے ہمارے ہاں جو دینی اسطلاح ہے اور جو قرآن نے استعمال کیا وہ شرع ہے اس کا مطلب قانون ہے یہ نظام ہوتا ہے کوئی چیز یا اسلام نے کوئی معیشت کا یا سیاست کا نظام دیا ہے یہ بات بلکل بے بنیاد ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے نظام ہم نے بنانے ہوتے ہیں ہم بناتے ہیں ڈیولپ کرتے ہیں اب دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ سیاست پر آ کر گفتو کریں گے تو سیاست میں یہ جو مثالیں آپ نے دی ہیں تو بڑی خطرناک مثالیں ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے ایک دفتر قائم کیا ہے میں اس کا مالک ہوں تو میری ثواب دید ہے جس کو چاہوں گا میں رکھوں گا جس کو چاہوں گا میں نکالوں گا یہاں کون مالک ہے یہاں مالک آسمان پر ہے تو اس وجہ سے یا تو وہ مالک فیصلہ کرے گا یا پھر یہاں رہنے والے لوگ فیصلہ کریں گے اس کے سوا اور راستہ کیا ہے اصل میں یہ جو ہمارے ذہن میں ساری مثالیں ہیں افلاتون نے جب یہ بیعث شروع کی تو اس نے اپنے آپ کو فرض کر لیا کہ میں تو ہوں ہی چنانچہ فلسفیوں کے حکومت کا خواب دیکھنا شروع کر دی تو پہلے آپ یہ بتائیے کہ کیا آپ مالک ہیں یہ سرزمین ہے اس کے اندر کچھ لوگ رہتے ہیں ان لوگوں کے مابین آپ فرق کس اصول پر کریں گے اور فرق کرنے والا کون ہے وہ اپنا چہرہ دکھائے یعنی کسی کو خصوصی حصیت حاصل ہے تو پھر وہ اپنی خصوصی حصیت کا تقرر نامہ بتائے یعنی اگر پروردگار نے کہ میں خصوصی حصیت رکھتا ہوں خصوصی حصیت پروردگار بتائے گا آپ کیسے بتائیں گے تو اس وجہ سے یہ لوگوں کو فیصلہ کرنا ہے تو اخلاق قانون ذابطہ عقل علم سب یہ کہتے ہیں کہ رستے صرف دو ہیں یا اس کائنات کا خالق جس کی آپ نے بالکل درست مثال دی کہ وہ اس کائنات کا مالک بھی ہے آپ سورہ ناس میں پڑھتے ہیں نا مالک الناس رب الناس مالک الناس الہ الناس تو وہ تو بادشاہ ہے جس کو چاہے مقرر کر دے ملک تالوت کو اس نے مقرر کر دیا دعود و سلمان کو اس نے مقرر کر دیا رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے مقرر کر دیا تو اس کائنات کا خالق جب مقرر کرتا ہے تو وہ کر دیتا ہے اب اس نے مقرر کرنے کا کام چھوڑ دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ نبوت ختم ہو گئی میں یہ کام اب نہیں کر رہا جب وہ نہیں کر رہا تو پھر کن کو کرنا ہے علم و عقل یہ کہتے ہیں کہ پھر ان لوگوں کو کرنا ہے جن کے اوپر حکومت قائم ہو نہیں ان کے مابین تفریق کیسے کی جائے تفریق کی کوئی وجہ نہیں اس لیے وہ سب بالکل برابر ہیں فیصلہ کرنے میں یہی علم کہتا ہے یہی عقل کہتی ہے اسی اصول کو خود قرآن مجید نے بیان کر دیا یعنی جب مسلمانوں کے ہاں اس کا موقع آیا تو اللہ تعالی نے کیا کہا امروہم شورا بینہم یہ نہیں کہا کہ ان کے معاملات ان میں سے نیک لوگوں کی مشورے سے چلائے جائیں گے یعنی کہا کہ ان میں سے عالم لوگوں کے مشورے سے چلائے جائیں گے یا ان میں سے فلسفی لوگوں کے مشورے سے چلائے جائیں گے نہیں ان سب لوگوں کے مشورے سے چلائے جائیں گے تو بندوں کو گننا اور تولنا اس کی بھی وزارت کر رہا ہوں تو اس وجہ سے اللہ تعالی نے بھی یہی اصول بتایا اور اسی اصول کے مطابق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد اقتدار منتقل کیا کوئی تفریق نہیں کی بلکہ یہی بتایا کہ لوگوں کو فیصلہ کرنا ہے امرو ہم شورہ بین اومی کے اصول کے اوپر خونفہ راشدین نے حکومت سنبھالی تو اس وجہ سے اس کا کوئی چارہ نہیں ہے یہ جو اللہ اقبال نے فرمایا کہ بندوں گناہ کرتے ہیں تولا نہیں کرتے تو اگر وہ موجود ہوتے تو ان کی خدمت میں میں بہت عدب کے ساتھ یہ ارز کرتا ہے کہ ہم بالکل تولتے ہیں صرف ترازو لوگوں کی رائے ہیں تولتے ہیں اور اس ترازو کو آپ نے اتنا ناکس کیوں سمجھ لیا ہے یہ بڑی غیر معمولی ترازو ہے بہت سے لوگ بحث کرتے ہیں ایک صاحب میرے پاس تشریف لائے پیشلے دنوں میں بہت بحث کرنا لگ گیا جی کہ لوگ پڑا لکھا ہونا چاہیے میں نے کہا میرے ساتھ آپ درہ دہات میں چلیئے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ لوگ جن کو آپ پڑا لکھا نہیں سمجھتے ان کی وزڈم کا کیا معاملہ ہوتا ہے وہ معاملات کو کیا سمجھتے ہیں تو پلٹ کے انہوں نے یہ کہا کہ جی وہ تو اپنی برادریوں کو سامنے رکھ کر اور اپنے ہاں کے بڑے لوگوں کو سامنے رکھ کے بوٹ دے دیتے ہیں میں نے کہا اس لیے کہ وہ حقیقت پسند ہے ان کو معلوم ہے کہ آپ کا نظم اجتماعی ان کی مدد کے لیے نہیں پہنچے گا وہ بڑی وزڈم سے فیصلہ کرتے ہیں اور ٹھیک کرتے ہیں فیصلہ آپ سوسائلٹی کو وہاں پہنچائیے کہ وہ اس نے حابچن اجات پا جائے یعنی کائنات کے پروردگار کا معاملہ تو انسانوں کے بارے میں یہ ہے کہ جس پر خدہ بیعہ کا معاہدہ ہوا اور واپس آپ کو لوٹا دیا گیا تو یہ سوال پیدا ہوا نا کہ خدا کا پیغمبر وہاں پہنچ کے واپس آ رہا ہے تو جواب کیا دیا ہے جواب یہ دیا ہے کہ مکہ میں بہت سے لوگ ایمان لا چکے تھے وہ اپنے ایمان کا اظہار کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے ہم نے ان کو موقع دیا ہے تو پہلے آپ لوگوں کے لیے وہ مواقع پیدا کیجئے کہ وہ لوگوں کے ہاں سے نکل کے یہ رائے دے سکے وہ بلکل ٹھیک جو حالات ان کو میسر ہیں جس صورتحال میں ان کو وقت نے ڈال دیا ہے تاریخی عمل اور سماجی عمل یہاں ان کو رکھے ہوئے ہیں اس میں بلکل ٹھیک وزڈم سے فیصلہ کرتے ہیں اور صحیح فیصلہ کرتے ہیں تو اس لیے لوگوں کو فیصلہ کرنا ہے یہ جو اس طرح کے سوالات جو لوگ کرتے ہیں وہ اصل میں اپنے ذہن میں یہ فرض کر لیتے ہیں کہ وہ کوئی برطر مخلوق ہے اس لیے وہ کہہ کیا رہے ہوتے ہیں وہ کہہ یہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ فیصلہ کرنے کا حق ہمیں دیا جائے چنانچہ ہمارے ہاں ایک جج صاحب تھے ہائی کورٹ کے جج رہے اور بہت شورت پی رہی ان کی انہوں نے ایک مقدمہ دائر کیا تھا کہ یہاں اسلامی حکومت قائم ہونی چاہیے جسٹس جعوید اقبال صاحب نے ان سے پوچھا عدالت میں کہ جی آپ یہ بتائیے کہ وہ کیا ہوتی ہے انہوں نے کہا نیک اور متقی پرہیزگار لوگوں کے ہاتھ میں حکومت دونی چاہیے انہوں نے کہا اس کا فیصلہ کون کرے گا انہوں نے کہا آپ کر دیں تو اس لیے یا میں کر دوں یا آپ کر دیں یہ آذارٹی نہ میرے پاس ہے نہ آپ کے پاس ہے اصل میں سادہ اصول یہ ہے کہ حکومت کے بارے میں یا حکمرانوں کے بارے میں فیصلہ یا خدا کرے گا یا وہ لوگ کریں گے جن کے اوپر حکومت کرنی ہے اور ان کے مابین کسی تفریق کا حق نہ میرے پاس ہے نہ آپ کے پاس ہے وہ بلکل برابری کی سطح پر یہ فیصلہ کریں گے اس برابری پر نہ خدا کو کوئی اطراز ہے بلکہ اس نے کہا ہی یہ ہے کہ امروہم شورہ بیندہ جی سر ہم سب میرا سوال ہے حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں کیا حضرت خضر علیہ السلام ابھی بھی موجود ہیں کیا وہ تشریف لاتے ہیں اور لوگوں کی مدد کرتے ہیں اور اگر کرتے ہیں تو وہ کس شکل میں اور کون کس طرح کی لوگوں کی پہلا حصہ دوسرا سورہ قحف میں جناب زلقر نین کے بارے میں کہ وہ مبھمس آئے اگر آپ تھوڑی سی اس پر روشنی دالتے ہیں دیکھئے جی جو خضر علیہ السلام ہے قرآن مجید کے پہلے سے تو ان کی شخصیت زیر بیس آتی ہے سیدنا موسیٰ کے بارے میں تو میرے نزدیک تو وہ ایک فرشتے تھے دنی سے ملاقات ہوئی ہمارے دورے حاضر کے جو بڑے علماء ہیں ان میں سے مثلا مولانا سید و علیہ السلام صاحب محدودی نے تفہیم القرآن میں یہی رائے قائم کی اور بہت سے اہل علم بھی یہی رائے رکھتے ہیں تو میں اسی کو صحیح سمجھتا ہوں کہ حضرت موسیٰ کی ملاقات ایک فرشتے کے ساتھ کرائی گئے کیونکہ جو معاملات وہاں ہوئے ہیں وہ سب وہ معاملات ہیں جو کار قرآن قضاء و قدر کرتے ہیں ان کا نام اگر روایت میں کسی فرشتے کا نام خضر آگیا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں اس کے اوپر تو اس وجہ سے جب وہ فرشتے ہیں تو باقی آپ کے سوالات خود ہی ختم ہو جاتے ہیں روایتاً اردو عدب میں یہ بات آتی ہے کہ ابھی بھی بھولے ہوئے کو رستہ بتانے کے لیے حضرت خضر آتے ہیں آپ کے بھی مشاہدے میں گزرا ہوگا اور روایتاً پچھلی اب سے کوئی ایک صدی پہلے تک جو بچپن سارا ان سے ملاقات کی خواہش میں گزرا تو بعد میں تحقیق سے معلوم ہوا ہے کچھ نہیں ہے اللہمہ اقبال کی نظم خضر راہ پڑی وہ اس کو بیان کر دیتے ہیں اسکندر کو بھی لے گئے تھے کہیں بہر ظلمات میں چھوڑ کر آ گئے یہ ایسے ہی کہانیاں واقعات ہیں جو لوگ بیان کر دیتے ہیں قرآن مجید نے جو واقعہ بیان کیا ہے وہ میرے نزدیک اور بہت سے دوسرے محققین کے نزدیک وہ ایک فرشتے کے ساتھ ان کی ملاقات کا ہے بلکہ اس میں بھی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ ملاقات اس طرح ہوئی ہے جیسے میری آپ کے ساتھ ہو رہی ہے یا یہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا کوئی رویا ہے جس کے اندر ان کو اس طرح کے واقعات دکھائے گئے کیونکہ بہت سے سوالات اس واقعے میں پھر پیدا ہو جاتے ہیں تو اس لیے اس کا کوئی تعلق کسی انسانی شخصیت کے ساتھ میرے نزدیک نہیں حضرت ذلکر نین کے بارے میں کبھی انہوں نے پوچھا ہے ذلکر نین کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ یہ قدیم تاریخ کا واقعہ ہے اس کا سوال بھی در حقیقت بنی اسرائیل یا یہود کی طرف سے آیا تھا اس کا جواب قرآن نے دیا اس سارے جواب کو جب ہم سامنے رکھتے ہیں تو اب تک جو تحقیقات ہوئی ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سائرس ہے یا خورس ہے یا کہ خسرو ہے یعنی ایران کے قدیم بادشاہوں میں سے اور چونکہ یہ معلوم ہے کہ اسی نے بنی اسرائیل کو اسیری سے نجات دلائی اسی نے ان کو واپس بھیجا اور اسی کے ذریعے سے ان کو ایک بڑی طاقت حاصل ہوئی تو یہ جو ذلکر نین کی تعبیر ہے یہ بھی اگر آپ دیکھیں تو بائبل میں جگہ جگہ استعمال ہوئی ہے یہ دو سینگوں کی تعبیر پھر یہ کہ اس کے مجسمیں بھی جو دریافت ہوئے ان میں بھی یہ چیز موجود ہے تو ہمارے ہاں جن لوگوں نے یہ رائے قائم کی میں ان کی رائے کو اب بھی کرینے کیا سمجھتا ہوں اگرچہ اس کے اوپر کچھ تنقیدیں بھی ہوتی رہتی ہیں مثال کے طور پر عرب کے بعض سکولرز نے پچھلے دنوں بعض کتابیں لکھی ہیں جس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ ایک ذلکر نین کا یا خورس جس کو قرار دیا گیا ہے اس کے زمانے کا ایک قطبہ دریافت ہوا ہے جس سے ان عقائد کی تعیید نہیں ہوتی جو عقائد قرآن مجید نے اس کے بیان کی ہے تو یہ بحث ہوتی رہے گی بہرحال اتنی بات واضح ہے کہ اب تک جو ہمارے پاس معلومات ہیں ان کی روشنی میں یہ کیا خسر ہوئی جزاکہ کہہ ہوا ہے جس میں ایک دادہ دادی اور نانا نانی نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کے مرے ہوئے بیٹے اور بیٹی کے مادہ تولید یا فرٹلائزڈ ایک وہ مر چکے تھے وہ ماں باپ جو تھے اس سے بچے کو سروگیسی کے ذریعے بچے کی پیدائش کا انہوں نے فیصلہ کیا اور وہ ہو گیا سوال آپ سے یہ ہے کہ اس میں ایک تو سروگیسی کے بارے میں اصولی موقف جو ہے وہ اسلامی شریعت کے حساب سے کیا ہوگا اور اس کا اگر ہم اطلاق کریں گے ایسے کسی صورتحال پر تو اس کا کیا رہا ہے بس میں اس میں دو باتیں کہہ سکتا ہوں ایک تو یہ ہے کہ اس میں کوئی مانے نہیں ہے یعنی اگر یہ طریقہ اختیار کیا جائے تولید کے لیے تو مانے نہیں ہے کوئی شرعی لحاظ سے صرف یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے ہاں یہ تولید محض انسان کے پیدا ہونے کا عمل نہیں ہے اس پیدائش کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کچھ رشتے وابستہ کر دی یعنی یہ پیدائش ایسے نہیں ہے جیسے جانوروں کی پیدائش ہوتی انسان کی پیدائش میں خاندان رشتے بڑی غیر معمولی اہمیت رکھتے ہیں پھر یہ کہ ان رشتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے صرف رشتوں ہی کا استقرار نہیں کیا حرمتیں قائم کر دی یعنی آپ کی ماں ہے اس کے ساتھ آپ کا ایک تعلق ہے آپ کا باپ ہے اس کے ساتھ آپ کا ایک تعلق ہے آپ کی بہنیں ہیں آپ کے بھائی ہیں آپ کے بھانجیں ہیں آپ کی بھانجیاں ہیں تو یہ جو سارے رشتے ہیں ان کو ڈسٹرب نہیں ہونا چاہیے کسی حال میں بھی اس اصول کو سامنے رکھ کر اور جو نکاح کے ادارے کی سنٹیٹی ہے اس کا ایک تقدس ہے وہ اگر ملہوز رہتا ہے تو آپ پیسے تمام معاملات میں مدد لے سکتے ہیں اس لیے کہ سائنس کی ترقی کے ساتھ اگر آج ہمارے آزاد تبیل ہو رہے ہیں اور بہت سی ہم سرجری میں کمالات دکھا رہے ہیں تو اس میں بھی بہت سی چیزیں ہیں اب مثلا میاں بیوی کے درمیان بارہا یہ معلوم ہے کہ ٹیسٹ ٹیوب بیوی کا طریقہ اختیار کر لیا جاتا ہے اس پر کوئی اتراز نہیں کیا جا سکتا اسی طریقے سے اگر کسی دوسری خاتون کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے اور یہ جو میں نے مسائل بیان کی ہے یہ وہاں نہیں پیدا ہوتے اور علانیہ یہ تعلق ہوتا ہے تو رضاعت پر کیاس کیا جا سکتا ہے اس کو اس لیے کہ رضاعت میں بھی جب عورت دودھ پلاتی ہے تو وہ آپ کی دوسری ماں بن جاتی ہے اس سے بھی قرآن مجید نے ہم کو یہ تعلیم دی ہے کہ یہ دودھ پلا دینا بھی اتنی بڑی بات ہے کہ جس کے نتیجے میں رشتے قائم ہو جائیں گے اور حرمتیں قائم ہو جائیں گے نکاح طلاق کے معاملات پر فرق پڑ جائے گا تو اس سے بہت بڑی چیز ہے یہ کہ کسی عورت کا رحم استعمال کر لیا جائے ان تمام چیزوں کا لحاظ رکھ کے آپ کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو اس پہ دین کوئی اتراز نہیں ہے لیکن اس کو مجرد یہ سمجھ کر کے بچہ پیدا کرنا ہے جس طریقے جانوروں کے بچے پیدا ہوتے ہیں آپ نے بھی کر دیا یہ آپ بچے کے ساتھ بے انصافی کریں گے کیونکہ بچے کے کچھ حقوق ہے ہر پیدا ہونے والے بچے کے وہ ایک باشور انسان ہے اس کا حق ہے کہ اس کو بالکل بازے رشتے ملے اور اس کا یہ حق ہے کہ اس کو وہ زندگی ملے جو خدا نے اس کے لیے ایک نظم بنایا ہے آپ اس کو توڑنے کا اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے حق نہیں رکھتے یہ بنیادی باتیں ہیں باقی یہ کہ کسی خاص صورتحال پر اس کا اطلاق کرنا ہے یہ اطلاق ظاہر ہے کہ اجتہادی مسئلہ ہے اس میں کوئی غلطی بھی ہو سکتی ہے کوئی تائی بھی ہو سکتی ہے اصولاً یہ چیزیں ملہوز رکھنی چاہئے جی جی حمدی صاحب جو ابھی حالی مغرب میں ایک تحریک چلی می ٹو کے نام سے جس میں وہ لوگ جن کے ساتھ ماضی میں زیادتی کے خصوصاً جنسی حراسانی کے واقعات ہو چکے تھے تو انہوں نے اس کا ذکر کیا اور ایک ہیش ٹیک بنایا می ٹو یعنی میرے ساتھ بھی یہ واقعات ہوئے ہیں اس پر ایک رد عمل پیدا ہوا اور لوگوں نے ان کو ایک شیمنگ کی تحریک ہوئی کہ ان کو شیم کیا جائے ان کو کہا جائے کہ آپ کیوں اس بات کا پرچار کر رہے ہیں اور اشتہار لگا رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ یہ ہو چکا ہے سوال یہ ہے کہ جو لوگ اس طرح کی ان کے ساتھ کوئی ظلم ہوا ہے تو کیا ان کو اس طرح کے مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے یہ کام کرنا چاہیے دین ہمیں اس کے بارے میں کیا رہنمائی دیتا ہے دیکھیں عام حالات میں تو آدمی کے اوپر معلوم نہیں کیا کیا چیزیں گزرتی ہیں اچھا یہی ہے کہ وہ اس طرح کی چیزوں کا اظہار نہ کریں لیکن جیسے کہ آپ نے خود فرمایا بعض وقت کسی مسئلے کی نویت اس کا تقاضی کرتی یعنی آپ چاہتے ہیں کہ کسی ظلم کی طرف توجہ دلائیں کسی زیادتی کی طرف تاکہ لوگ ایجوکیٹ ہوں مثلا آپ کے علم میں ہوگا کہ ایک بڑا مسئلہ پیش آ گیا تھا جو چرچ میں اس طرح کا سکینڈل تھا تو اس میں لوگوں کے بچوں کی حفاظت کے لیے بعض لوگوں نے پھر اپنے واقعات بیان کی اسی طرح بڑے بڑے لیڈر حضرات وہ میدان میں آ جاتے ہیں اور اپنی داستان سرائی شروع کر دیتے ہیں اب انہوں نے جو کرتود کیا ہوتے ہیں تو لوگوں کا حق ہے کہ ان کا اظہار کر دیں اس میں بعض خواتین کرتی ہیں بعض مرد بھی کرتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ یہ اس کردار کے لوگ ہیں اور یہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ کر چکے ہیں تو کوئی وجہ ہونی چاہیے یعنی کوئی واقعی سبب ہونا چاہیے اس لیے نہ تو یہ موضوع ہے کہ ہر حال میں ایسا کام آپ لذت لینے کے لیے کرتے رہے کوئی سبب ہو کوئی انسانی مسئلہ ہے کسی آدمی کو کیفر کردار تک پہنچانا ہے کسی کے کردار کے بارے میں لوگوں کو متنبع کرنا ہے یا کوئی ایسا حادثہ پیش آگیا ہے کہ جس حادثے میں اس کنفیشن کی یا اس اطراف کی ضرورت پڑ گئی ہے تو ضرورت کے تحت تو ظاہر ہے کہ جس وقت لیان کے معاملات ہوتے ہیں ہمارے ہاں یا گواہی کے معاملات ہوتے ہیں اس میں بھی یہ نوبت آجاتی ہے بتانا پڑتا ہے پھر کیا اصل صورتیال کیا تھی ہے کہ پھر یہ اطراف کیا جائے گا یا انکار کیا جائے گا وہاں پر بھی آپ کا قانون یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ آپ قسم کھا کے بتائیں کہ کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا تو اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اب معاملے کو آپ اخفاء میں نہیں رکھ سکتے بات کرنی پڑے گی تو کوئی قانونی تقاضی پیدا ہو گیا ہے کوئی سماجی تقاضی پیدا ہو گیا ہے کسی ظلم اور زیادتی کے خلاف کو اقدام کرنا ہے ایسے تمام موقعوں کے اوپر اتنی بات کہنی چاہیے جتنی اس مسئلے کی ضرورت ہے محض لذت کے لیے محض لوگوں کے ساتھ بات کرنے کے لیے اپنی کہانی سنانے کے لیے جیسے کہ عام طور پر ہوتا ہے یہ کام نہیں کہنا چاہیے میرا سوال آرگن ڈونیشن کے بارے میں ہے کہ مورڈن سائنس اس مقام پر پہنچ گئی ہے کہ ایک زندگی بچ سکتی ہے آرگن ڈونیشن کیا یہ جائز ہے اسلام میں یہ بالکل جائز ہے آپ میری کتاب مقامات میں وہ مضمون پڑ سکتے ہیں جس میں میں نے جو لوگ اس کے خلاف ہیں ان کے دلائل پر تنقید کر کے بتا دیا ہے کہ اس میں کیا غلطی ہے یہ اللہ کی بڑی ایک نعمت ہے جو انسان کو اللہ نے دیئے سرجری کی ترقی غالباً طب کی دنیا میں سب سے بڑا کمال ہے اور معمولی بات نہیں ہے یعنی اس وقت سرجری جتنی آسان ہو گئی ہے جتنی متین ہو گئی ہے جتنی غیر معمولی ہو گئی ہے ابھی ہمارے ایک بہت عزیز دوست کا معاملہ ہوا ہے اور یہ حقیقت ہے کہ اگر سرجری اتنی ترقی نہ کر گئی ہوتی تو اللہ تو خیر ہر ایک کو بچانے والا ہے موجزے بھی ہو جاتے ہیں لیکن بداہر احوال کوئی صورت بچنے کی نظر نہیں آتی اللہ نے کرم کیا وہ ان سب مراحل سے گزرے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک طرح سے دوسری زندگی دی تو اسی طرح کا معاملہ یہ ہے آپ کے پاس کچھ آزا ہیں آپ اگر اپنا عجیب میں مال ہے وہ خدا کی راہ میں دے سکتے ہیں تو آپ وہ آزا بھی دے سکتے ہیں زندگی میں بھی دے سکتے ہیں کوئی آدمی گردہ دے دیتا ہے کوئی اپنا جگر دے دیتا ہے کوئی حصہ اس کا زندگی میں بھی دے سکتے ہیں اور مرنے کے بعد بھی وسیعت کر سکتے ہیں میرے نزدیک اس میں دینی لحاظ سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے جو استضلالات کیے گئے تھے وہ اسی طرح کے تھے جیسے کوئی نئی چیز جب آتی ہے تو ہمارے ہاں عام طور پر لوگ کلچرل اپنے پس منظر میں اس کو گوارہ نہیں کرتے وہ لارڈ سپیکر بھی کسی زمانے میں حرام تھا اب صورت علیہ ہے کہ اس کو حلال تصویر بھی حرام کہ مسجد سے نکالنا مشکل ہو رہا ہے آنی صاحب اس میں ایک سوال یہ کیا جاتا ہے آپ نے جو قید لگائی ہے اس میں جان بچانے کے لیے لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا ہم بال اتیہ کر سکتے ہیں پرپسز کے لیے اپنے بال اتیہ کر سکتے ہیں ہر چیز دے سکتا ہے یہ کوئی معنی نہیں ہے بال ویسے حجام کو دے کے آتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ صرف جان بچانا شرط نہیں ہے جان بچانا شرط نہیں ہے یہ کاسمنٹک پرپسز کے لیے بھی دیے جازے ہیں میں نے یہ بات کہی ہے کہ جان بچانے کی وہ تو محض اس لحاظ سے میں نے اس کا ذکر کیا ہے کہ یہ ایک بڑی خدمت ہے کسی کی جان بچ جائے یعنی جان بچانا کوئی شرط نہیں ہے اس چیز کی آپ اپنے بھائی کی مدد کسی طرح بھی کر سکتے ہیں جسمانی آزا کا ڈونیٹ کرنے کے بارے میں تو بہت بات ہو گئی بیچنا تو کسی طرح جائز نہیں بنتا یہ ہے یہ تو انسانی شرف کے خلاف کسی حال میں بھی نہیں ہونا چاہیے یعنی انسان کو اتھریدنے اور فروخت کرنے کی چیز نہیں ہے اگر یہ کام آپ شروع کر دیں گے تو گویا انسان کی احانت کا راستہ نکل آئے گا اور پھر یہ کہ اس میں جو سب سے بڑا ظلم ہوگا وہ یہ کہ غریب لوگ ہی پھر میدان میں آئیں گے تو اس کا تو کوئی تصور بھی نہیں کرنا چاہیے اور کسی محذب معاشرے کو اس کی اجازت نہیں دینی چاہیے یہ جو عمل ہے یہ اسی جذبے سے ہونا چاہیے جیسے آپ چیریٹی کرتے ہیں جیسے آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں اس جذبے سے کرتے ہیں اس کا تو کوئی تصور بھی نہیں کرنا چاہیے کہ انسان کا شرف ہے کہ وہ انسان ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے ہاتھ پاؤں بیجنا شروع کر دیں سر ایک question انسانوں کا انسانیت میں جانوروں کے ساتھ رویہ جو شہر میں ہمارے پالتو جانور ہیں ان کے ساتھ کچھ جانوروں کے ساتھ نفرت باندھی گئی ہے جیسے keeping a pet dog کہا جاتا ہے کہ اس کے ساتھ فرشتے گھر نہیں آتے اگر کسی گھر میں ہو تو اور اسی طرح ایک دوسرا اس کے سب question یہ ہے کہ ایک جانور ہے جس جو حرام ہے کھانے کے لئے کیا اس کو مارنے میں بلا وجہ not for any other purpose just to kill for the sport is that something جو ہمیں ثواب ملتا ہے اس کا کچھ reward ہے in the end or what ٹھیک جانور جو ہیں وہ اللہ کی مخلوق ہیں ہمیں جو تعلیم دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان سے محبت کریں گے ہم ان کی نگلاش کریں گے اور ان کو کبھی کوئی بیجا نقصان نہیں پہنچائیں گے کسی جانور کے اوپر کوئی افتاد آگئی ہے تو حدیثوں میں بہت سے واقعات بیان ہوئے ہیں جس میں اس کا بڑا عجر بیان کیا گیا بلکہ صحابہ نے ایک موقع پر سوال کیا ہے کہ کیا جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کبھی اسی طرح عجر ہے جیسے کہ انسانوں کے ساتھ ہے تو آپ نے فرمایا کہ ہر طرح جگر کے ساتھ یہی معاملہ ہے یہ عربی زبان کی ایک خاص تعبیر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جس میں زندگی ہے تو اس کے ساتھ ہمیں یہی سلوک کرنا چاہیے تو محبت کا شفقت کا ان کی کسی ضرورت کو پورا کرنے کا کسی جانور کو آپ باندھے رکھیں اس کو اس کا ماحول نہ دیں کسی جانور کو محض حض اٹھانے کے لیے مار دیں یہ بالکل نجائز ہے اس میں میں آپ کو ایک عارف کا ایک جملہ سنا دیتا ہوں کسی نے ان سے پوچھا کیا شکار جائز ہے تو انہیں کہا کرنا جائز ہے کھیلنا جائز نہیں تو آپ کو ضرورت کے تحت ان کی جان لینے کا حق دیا گیا ہے اس کے بھی آداب بتائے گئے ہیں کھیلنا جائز ہے اور یہ جو آپ نے زمین ذکر کر دیا ایک جانور کا کہ جس کو حرام قرار دیا گیا بہت سے جانور حرام ہے کہ ہمارے ہاں اس جانور کے ساتھ کوئی خصوصی تعلق ہے لوگوں کا تمام درندے حرام ہے خنزیر کے حرام ہونے کی وجہ کیا ہے اس کے بارے میں جی شبہ پیدا ہو رہا تھا کہ یہ گاس کھانے والا چرندہ ہے یا درندہ ہے اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ سنایا ہے کہ یہ درندہ ہے اس لیے کہ یہ دنیا میں واحد جانور ہے کہ جو ہے تو بکری کی سپیشز سے اسی سنف سے ہے لیکن گوشت آتا ہے تو یہ اشتباہ ہے جو دور کیا گیا ہے یعنی یہ مشتبے جانور تھا جو خدا کے فتوے کے نتیجے میں حرام قرار دیا گیا ہے اس کے بارے میں دو رائیں ہو سکتی تھیں وہ جو سری حرام ہے وہ سامنے پڑے ہوئے ہیں اور اس میں کیا حال ہے کہ شیر کو شکار کریں گے اور اس کی خال کی جانواز بنا رہیں گے وہ بھی حرام ہے وہ حلال ہے بعض زگا یہ کیا جاتا ہے کہ کچھ جانوروں کو محض اس لیے ہمارے کچھ اس کے ساتھ مذہبی اعتقادات بھی بعض لوگ جڑے کہ حیرن کی خال پر کچھ لکھ کر تو پڑھا جائے اور علاج یہ اس کے کوئی ہمارے مذہب میں یا کسی جگہ کوئی ہے ایسا نہیں دیکھئے اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے اس طرح کی چیزیں بتانے کے لیے مذہب آیا ہی نہیں ہے مذہب آپ کو تعویز لکھنے کا طریقہ بتانے کے لیے نہیں بھیجا گیا مذہب تو آپ کی موت کے مسئلے کو ایڈریس کر رہا ہے وہ یہ بتانے کے لیے آئے ہیں اللہ کے پیغمبر کے اس دنیا کے بعد ایک دوسری دنیا آنے والی ہے اس کی تیاری کرو وہاں کامیابی کیسے ہوگی یہ چیزیں لوگوں کے تجربات ہیں لیکن اس میں بھی کسی جانور کی اب آپ کو کراکولی کی ٹوبی بہت پسند ہے اس کے لیے آپ ایک جانور کی جان لیتے ہیں ایسے تمام معاملات میں ہمیں بھی ویسا ہی حساس ہونا چاہیے جیسے مغرب میں لوگ حساس ہیں یعنی کسی ضرورت ہی کے لیے جان لینے کا آپ کو حق دیا گیا ہے دیا گیا ہے حق آخر گوشت کھانا بھی یہ ایک ضرورت ہے انسان کی تو ضرورت کے لیے یہ کام کرنا چاہیے لباس بھی انسان کی ضرورتیں قدیم زمانے میں تو لوگ کھالوں ہی کا لباس پہنتے تھے اس لیے اس کے لیے بھی جانوروں کو مارا جاتا تھا اور ان کی کھال حاصل کی جاتی تھی تو یہ جتنی ضرورتیں ہیں انسان کی ان کے لیے وہ ایسا کر سکتا ہے لیکن اس کو کھیل بنا لینا جانوروں کو عذیت دینا جانوروں کو مارنا جانوروں کو صحیح ماحول فرامنا کرنا یہ سب ناجائز چیزیں جعوی صاحب ایک question یہ ہے کہ جنت جو ہے وہ عبدی جنت ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا کرم ہے کہ وہ اپنے جو نیکوکار لوگ ہیں ان کو عبدی جنت اتا کرے گا اگر کوئی شخص شرک کرتا ہے سب سے بڑا جرم جو قرآن مجید بیان کرتا ہے وہ شرک ہے وہ شرک اگر کرتا ہے تو بہرحال اس کا کوئی نہ کوئی تو مگنیٹیوڈ ہوگا شرک کا لیکن اس کے لئے عبدی جہنم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے جو شان ربوبیت ہے جو شان رحمانیت ہے اس سے تضاد سا محسوس ہوتا ہے کہ شرک اگر ایک جرم ہے بہت بڑا جرم ہے چاہے کتنا بھی بڑا ہو لیکن اس کا ایک مگنیٹیوڈ ہے اور اس کی ایک مگنیٹیوڈ میں سزا ہونی چاہیے اور سزا کبھی نہ کبھی ختم ہونی چاہیے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جہنم کے لئے بھی خالی دینہ کا لفظ استعمال ہے خالی دینہ فیہ تو جہنم بھی ہمیشہ رہے گی میں تو میں اس پر تھوڑا تفسرہ کر دوں کہ کوئی ذریعہ دریافت ہو گیا ہے کہ اس کا مگنیٹیوڈ دریافت کر لیا جائے نہیں ذریعہ نہیں دریافت ہو گیا میرے علم میں تو ہے نہیں نہیں ذریعہ نہیں کہہ رہا جیسے آپ نے کوئی بھی جرم کیا ہو کوئی بھی جرم کیا ہو بہرحال وہ ایک جرم ایک نیک لیمٹ تو رکھتا ہوگا ہم انسان جو ہیں انسان جو ہے وہ لا متناہی نہیں ہیں تو اس کے جرائم بھی لا متناہی نہیں ہو سکتے جرائم میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں اگر انسان لا متناہی نہیں ہے تو پھر اس کی جزا بھی لا متناہی نہیں ہونی چاہیے میں کہہ رہا ہوں نا وہ جزا جو اللہ تعالی دے رہا ہے وہ تو اس کی شان رحمانیت کا تقاضہ کرتی ہے یہ اس کی شان عدل کا تقاضہ ہے یعنی آپ خدا کو ایک زاویہ سے کیوں دیکھتے ہیں اس نے انصاف بھی کرنا ہے عدل بھی کرنا ہے سوال یہ ہے کہ کسی انسان نے جانتے بوجھتے دوسروں کو خدا بنا لیا یہ ہائی ٹریزن ہے خدا کی زمین پر کھڑے ہو کر کسی کو اس کا شریک قرار دینا یعنی الہاد کے لیے بھی کوئی استدلال ہو سکتا ہے قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ شرق کے لیے کیا استدلال یعنی آپ کو یہ سوجہ کیسے کہ کوئی خدا کا شریک ہو سکتا ہے تو یہ افتراء اللہ ہے خدا پر جھوٹ بانگنا ہے اب یہ بات کہ کس جرم کو کیا حیثیت دی جائے یہ دنیا میں ہم دیتے ہیں قیامت میں اللہ دے گا تو اس نے بتا دیا اعلان کر دیا یہ نہیں ہے کہ آپ کو کوئی دھوکیں پکڑ لیا ہے اعلان کر دیا کہ میں شرق کو معاف نہیں کروں اس کا مطلب کیا جانتے بوجھتے شرق کروں آپ پر واضح ہو گیا کہ یہ شرق ہے اور آپ اس کا ارتکاب کریں اور سرکشی کے ساتھ اپنے اس عمل پر قائم رہیں توبہ نہ کریں رجوع نہ کریں اس حالت میں جو آدمی رخصت ہوتا ہے یعنی وہ جانتا تھا کہ یہ شرق ہے جانتا تھا کہ اس کو خدا نے اتنا بڑا جرم قرار دیا ہے اس نے کہا میں پھر بھی کروں گا تو اب صرف یہی نہیں ہوا کہ اس نے اللہ پر جھوٹ بانگا اس کے ساتھ وہ سرکشی پر بھی آگئے ہیں استقبار پر بھی آگئے ہیں خدا کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا تو ان جرائم کے بعد آپ کہتے ہیں کہ نہیں پھر بھی کچھ رحمت ہونی چاہیے تو میرا بھی دل چاہتا تھا وہاں درخواست کریں گے اللہ تعالیٰ سے یعنی جہنم بھی عبدی ہی ہوگی جہنم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے کہ میری مرضی پر ہے میں چاہوں گا یعنی جہنم میں چاہوں گا تو ختم کر دوں بتا دیا ہے یہ قرآن مجید میں قرآن مجید میں ایک مقام کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ یہ جنت میں نے بنائی ہے یہ جنت جو وہ زمین و آسمان وجود میں آئیں گے یہ عبدی طور پر ان میں قائم رہے گی اس کے بعد الفاظ یہ اللہ ما شا ربک اللہ یہ کہ تیرا رب اس کو ختم کرنا چاہے تو ظاہر ہے یہ سوال پیدا ہوا کہ پروردگارہ آپ تو جگہ جگہ بادہ کر رہے ہیں ہمارے ساتھ کے جنت کا بھی ختم نہیں ہوگی تو یہاں آپ نے یہ کہہ دیا تو فوراں تردید کیا ہے اس کی کہ اتان غیرہ مجزوس کہ مطمن رہو میرا وعدہ ہے میں اس وعدے کو پورا کروں گا اچھا اس کے فوراں بعد جہنم ہے جہنم میں بھی بالکل یہی کہا ہے کہ یہ قائم رہے گی ہمیشہ ما دامت اس سماواتو بالارض اس کے بعد پھر وہی کہا ہے اللہ ما شاہ ربک اللہ یہ کہ تیرا رب کچھ اور چاہے وہاں بھی وہی سوال پیدا ہوا تو یہ جواب جو جنت کے بارے میں نے آپ کو بتائیہ نہیں دیا نہیں اور بات کہہ دی ہے تیرا رب جو چاہتا ہے کرتا اچھا یہاں سے امکان اتنا کافی یہ بڑا غیر معمولی مقام ہے قرآن میں یعنی وعدے کے بارے میں کہا ہے کہ مطمن رہو کبھی خلاف وردی نہیں کروں گا وعید کے بارے میں کہا ہے میری مرضی ہے جب چاہے اٹھا دو جی جناب یہاں کوئی کوئیشن ہے صاحب میرے سوال یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ستر ماہوں سے زیادہ شفیق ہے اپنے بندوں پہ اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس کا جو علم ہے وہ ماضی حال اور مستقبل کا آہاتہ کیے ہوئے تو اس کو یہ معلوم تھا کہ اس کا کون سا بندہ اس آزمائش میں ناکام ہوگا اور جہنم میں چلا جائے گا تو کیا یہ اس کی شفقت کے ملکہ خلاف نہیں ہے کہ اس کو یہ پتہ ہونے کے باوجود اس نے اپنے بندوں کو اس آزمائش میں ڈال دیا جس کے نتیجے میں وہ جہنم میں جا سکتے ہیں اور دوسری بات یہ کہ اہل ایمان کے بارے میں کہا جاتے ہیں قرآن میں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے شدید محبت رکھتے ہیں تو جب ہم اطلب کے ہم سے پوچھے بغیر ایک آزمائش ہمارے پر مسلط ہے تو اس کے اندر ہم اتنی شدید محبت کیسے مدلب رکھ سکتے ہیں یہ جو اللہ تعالیٰ نے آزمائش برپا کی ہے اس آزمائش کے کچھ نتائج دن کی طرف آپ نے اشارہ کیا یعنی آزمائش میں یا ہم کامیاب ہوں گے یا ناکام ہو جائیں گے آزمائش تو اس کے بغیر برپا کی نہیں جا سکتی کہ اس کا نتیجہ نکلنا چاہیے کوئی امتحان بھی آپ جب لیں گے تو امتحان کا مطلب ہی یہ ہے کہ یا کامیابی ہوگی یا ناکامی ہوگی اب اس کامیابی اور ناکامی پر اگر کوئی اسکیم بنائی جائے گی تو اس میں فیصلہ اپنے علم کی بنیاد پر کیسے کر دیا جائے وہ تو بے انصافی ہو جائے گی کیونکہ میں کھڑا ہو کے یہ کہہ دوں گا کہ یہ تو آپ اپنے علم کی بنیاد پر حجت کر رہے ہیں میرے اوپر مجھے موقع دیتے ہیں اس لیے جب یا تو آپ یہ اسکیم پیدا نہ کریں انہوں نے فرشتوں کو پیدا کیا آزمائش میں نہیں ڈالا بہت سے اور مخلوقات پیدا کی ہیں ان کو بھی امتحاد میں نہیں ڈالا جب انہوں نے اس اسکیم پر ایک مخلوق کو یا دو مخلوقات کو بنایا جیسے کہ قرآن سے معلوم ہوتا ہے جننات اور انسان اور امتحان کے لیے بنایا تو امتحان کا فیصلہ جو ہے وہ کتنی شفیق ہستی کیوں نہ ہو یہ انصاف کے خلاف ہے کہ وہ علم کی بنیاد پر کر دیں اس کو واقعے کی بنیاد پر ہونا چاہیے یعنی مجھے کمرہ امتحان میں بھیجا جانا چاہیے مجھے موقع دینا چاہیے قرآن مجید تو کہتا ہے کہ جب تک لوگ قیامت پر اس کا اطراف نہیں کر لیں گے کہ ہم نے جانتے بوچتے حق کو جھٹلایا ہے جانتے بوچتے پورے شعور کے ساتھ کسی غلطہ ہی مبتلا ہو کر نہیں اللہ کی نافرمانی کی ہے اس وقت تک انہیں کوئی صدا نہیں دی جائے گی تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ علم کی بنیاد پر فیصلہ کر لیا جائے اب آپ اگلی بات یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں اس آزمائش میں ڈال دیا تو ہم اس سے محبت کیوں کریں بھائی بات یہ ہے کہ اس آزمائش کا جو نتیجہ ہے کیا وہ نتیجہ ہم نے تیہ کر لیا ہے کہ ہمارے لئے جہنم ہی نکلنا ہے میں جب اپنی موجودہ زندگی پر گوھر کرتا ہوں تو بے پناہ نعمتیں ہیں مجھے شعور ملا ہے مجھے اپنا احساس ملا ہے مجھے بیشوار مخلوق پر برتر بنایا گیا ہے یہی نہیں ہے بلکہ زندگی زندگی کے حقائق ان کو سمجھنے کی صلاحیت عالی ترین درجے پر دی گئی ہے تو میں اپنے خالق کو پیچانتا ہوں محبت کرتا ہوں پھر مجھے بشارت دی گئی ہے کہ یہ جو موت ہے یہ ختم کر دوں گا میں تمہارے لئے تو میں عبدی زندگی دوں گا اس میں تمہارا ارتکا جب تک چاہو گے جاری رہے گا تمہیں جو چاہو گے وہ ملے گا تو میں کیوں محبت نہ کروں ایک ایسی ہستی کے ساتھ اصل میں یہ تو دو زاویہ نظر ہیں آپ اس کے منفی نتیجے کو دیکھیں تو ظاہر ہے کہ پھر تو یہی نتیجہ نکلتا ہے تو اس کے مصبت نتیجے کو کیوں نہ دیکھا جائے یعنی میں امتحان میں بیٹھتے ہوگا یہ کیوں فرض کر لیتا ہوں کہ مجھے ناکامی ہونا ہے یہ مجھے اپنے رب پہ بروسہ ہے میں انشاءاللہ کامیاب ہوں گا آپ کو بھی یہی کرنا چاہیے ہر شخص کو یہی کرنا چاہیے ہم کامیاب ہونے کی جدوجہت کر رہے ہیں اور اپنے خالق سے یہ توقع رکھتے ہیں امید رکھتے ہیں کہ وہ ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے گا اگر غلط ہے ہی میں کوئی چیز ہوئی ہے اسے معاف فرمائے گا اور وہ ہماری جو بھی ٹوٹی پوٹی عبادت ہے یا ریاضت ہے یا اطاعت ہے اس کو قبول فرمائے گا اچھا اس نے بار بار کہا ہے کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو میرے بندے میری طرف لوٹتے رہے اس پوری دنیا کی زندگی میں بڑے سے بڑے گناہ کے بعد کہتا ہے میری طرف واپس آ جاؤ میں اس کو معاف کر دوں گا کیا ہو گیا زندگی بسر کر بھی لیں گے تو حقیقت تبلیل نہیں ہونی مجھے تو حیرت ہوتی ہے لوگوں کے اوپر کہ ان کو اگر اس دنیا کے بارے میں یہ بتایا جائے کہ یہاں یہ حادثہ ہونے والا ہے اس میں ان کا رویہ بچاؤ کا ہوتا ہے لیکن اس معاملے میں اتمنان سے کہتے ہیں کہ ہم کیا کرنے بنا دیا اس میں بھی ہمارا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس عالی ترین نتیجے کو پانے کی جدد جوت کریں ہم قرآن میں پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو چھے دن میں تخلیق کیا اور ساتھ ہم یہ بھی پڑھتے ہیں کن فا یا کن کہ اللہ فرماتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے تو ان دو چیزوں میں کوئی ڈیفرنس ہے کوئی ڈیفرنس نہیں ہے کن فا یا کون جو ہے اس میں جو فیل امر ہے اس کے بعد مزارے ہے یعنی میں کہتا ہوں ہو جا پھر وہ ہو جاتی ہے یعنی جو قائدہ مقرر کر دیا گیا ہے فورن ہونے کا قائدہ فورن ہو جائے گی صدیوں میں ہونے کا قائدہ ہے اس میں ہو جائے گی اس میں تو یہ بتایا گیا ہے کہ مجھے کوئی میٹیریل نہیں برامت کرنا ہوتا کوئی مشکت نہیں کرنی ہوتی کسی انجینئر سے نقشہ نہیں بنوانا ہوتا میں کہتا ہوں میرا ارادہ جو ہے وہ روبا عمل ہو جاتا ہے کسی مخلوق میں اب بچہ ہے اس کو وہ کہتا ہے کن پھر وہ نو مہینے میں ہوتا ہے ایک اگلا کن کہتا ہے پھر وہ کئی مراحل سے گزر کر جوان ہوتا ہے تو اس لیے اس سے مراحل کی نفی نہیں ہو رہی اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ میرے لیے ارادہ ہی کرنا کافی ہے پروسس شروع ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ ایک لمحے کا پروسس بھی ہو سکتا ہے اور دونوں باتیں کہہ دیئے ہیں کہ میری حکمت تھی میں نے یہ چاہا کہ تمہیں میں کرنوں سے گزار کر پیدا کروں زمین آسمان کے ساتھ یہی معاملہ ہوا ہے فی ستت یا یا بلکہ اس میں آگے تفصیل کی ہے کہ کتنا کتنا وقت کیا کام کرنے میں لگا ہے وہی بتا دیا ہے اور ادھر جو آپ کی آخری دنیا ہے اس کے بارے میں کہا ہے کہ خاتمے کے لیے بھی بغتتن ایک سور پھونکا جائے گا اور ختم جائے گی اور پھر کہا ہے کہ پھر ایک اور سور پھونکا جائے گا دوبارہ اٹھکڑی ہو جائے گا تو وہاں پر وہ کن فی کون ویسے ہوگا جیسے یہ کہہ رہے ہیں اس میں ایک بڑے پروسس کے اندر سے ہو جاتا ہے تو اس کا ہرگیز یہ مطلب نہیں ہے کہ میں کہتا ہوں تو اس کے بات فوراں ہو جاتی ہے یہ عربیت کی روسے اس کا مطلب نہیں ہے پھر وہ ہو جاتی ہے جس طرح کہ میں اس کے لیے طریقہ مقرن کر دیتا جاویس صاحب آپ فرما رہے ہیں کہ مذہب جو ہے وہ کوئی نظام نہیں دیتا وہ چند قوانین دیتا ہے تو ابھی جو مسلمان ہیں پاکستان کی اگر ہم اگزامپل لیں تو کہا جاتا ہے کہ جی اسلامی نظام نافذ کریں پھر وہ اسلامی نظام کیوں کیسے نافذ کریں گے مذہب تو صرف صرف قوانین دے رہا ہے نظام تو نہیں دے رہا جو لوگ یہ کہتے ہیں ان سے پوچھئے کہاں پایا جاتا ہے وہ نظام یعنی جس قرآن سے میں واقف ہوں وہ بھی اسی قرآن سے دلائل دیتے ہیں وہ پورے پورے انہوں نے اسلام کا معاشی نظام اسلام کا سیاسی نظام سارے نظام کے بارے میں لٹریچر موڈل دیتے ہیں دیکھئے میری کتاب ہے میزان اس میں انہیں پورے اسلام کو بیان کیا ہے آپ اس میں سیاست اور معیشت کا باب نکالیں کل چار قوانین ہیں جو اس معاملے میں دیئے گئے تو نظام کدھر سے وجود میں آگئی نظام کا لفظ بولتے ہوئے سوچنا چاہیے وہ کیا چیز ہوتی نظام اس وقت آپ کا جمہوریت کا نظام ہے آپ دیکھئے اس میں کیا کیا چیزیں تیہ کی گئیں یعنی انتخابات کیسے ہوں گے انتخابی قوانین کیسے ہوں گے وہ لوگ جن کو منتخاب کیا جائے گا ان کے حدود شرائط کیسے ہوں گے اس کے بعد جو حکمرانی کا نظام وجود میں آئے گا اس میں اختیارات کی تقسیم کیا ہوگی یہ مقننہ ہے یہ انتظامیہ ہے یہ عدلیہ ہے ان کے معاملات ایسے چلیں گے آپ کس چیز پر نظام کا لفظ بولتے ہیں یعنی اللہ تعالی نے کہیں نظام کا لفظ خود بولا ہے کہیں قرآن میں بولا ہے کہیں حدیث میں بولا ہے اللہ تعالی نے جو تقسیم کی ہے وہ خود اسی لفظ سے کی ہے قانون سے یعنی یہ بتایا ہے کہ میرے پیغمبر تمہیں حکمت سکھاتے ہیں قانون سکھاتے ہیں یہ شرعہ اور شریعت کیا ہے قانون کیونکہ تورات ساری کی ساری لاؤ ہے تو تورات کا مطلب لاؤ قانون تو اس وجہ سے اللہ تعالی نے قانون دیا ہے کچھ ذابطے دیئے ہیں وہ قوانین اور ذابطے ہیں جو اللہ کی شریعت ہے جس کی ہم سب کو پابندی کرنی ہے وہ قانون اور ذابطہ مجھے ذاتی حصیت سے بھی دیا گیا ہے بعض معاملات میں باپ کی حصیت سے بھی دیا گیا ہے وہ مجھے کاروباری کی حصیت سے بھی دیا گیا ہے وہ حکمران کی حصیت سے بھی دیا گیا ہے ابھی ہم بیعث کر رہے ہیں تو قوانین آپ فرمارے ہیں کہ چار چلیں چار دی ہیں تو چار انہوں نے اللہ تعالی نے جو ہے پالیسی سٹیٹمنٹ دے دیا یا قانون دے دیا اس چار قوانین کی جب ہم مزید تشریح کریں گے تو اس سے تو نظام بن جائے گا اس کی جزیات پر جب ہم بات کریں گے گفتگک تو اس سے ان چار اصولی جو باتیں ان سے نظام تو وجود میں آ سکتا ہے تو کون بنائے گا آپ ہی بنائیں گے یعنی اللہ تعالی نے بتا دیا کہ مسلمانوں کا نظم اجتماعی ان کی رائے پر مبنی ہونا چاہیے یہ نظام نہیں ہے اللہ تعالی نے ایک پرنسپل بتا دیا اصول بتا دیا ایک قائدہ بتا دیا اب اس پر نظام آپ نے بنانا ہے یہی میں کہہ رہا ہوں انہوں نے اپنے سوال میں یہ فرمایا تھا کہ اللہ تعالی پیغمبروں کو نظام دینے کے لیے بھیجتے رہے ہیں اللہ تعالی نے تو یہ بات نہیں کہی اللہ تعالی نے قرآن مجید میں یہ بتایا ہے کہ میں پیغمبروں کو اس لیے بھیجتا رہا آپ دیکھئے اس آیت کو جس میں پیغمبروں کے تقرر کو بیان کیا ہے یہ بیان کیا ہے کانن ناس ومتن واحدہ لوگوں کی پدا ہوئی تو اللہ کی ہدایت سے ہوئی ان کے معویان کوئی اختلاف نہیں تھا اس کے بعد دین اور مذہب کے معاملے میں اختلافات پیدا ہونا شروع ہوئے پھر کیا کیا اللہ نے نبی بھیجے یہ نہیں کہا کوئی نظام لے کے آئے وہ مبشرین ومنظرین وہ جنت کی بشارت دینے کے لیے آئے جہنم سے خبردار کرنے کے لیے آئے پیغمبر اس لیے بھیجے جاتے ہیں اچھا اس کے بعد کیا کہا ہے ان کے ساتھ ہم نے کتاب بھی نازل کی کس لیے نازل کی نظام دینے کے لیے تاکہ دین کے معاملے میں اگر کوئی اختلاف پیدا ہو جائے تو فیصلہ سنا جائے تو قرآن مجید تو یہ کہہ رہا ہے تو اس وجہ سے یہ سب جو الہام ہے ہوا کہاں سے ہے اللہ کے پیغمبروں میں سے بعض ایسے ہیں جن کو حکومت حاصل ہوئی ان میں بھی سب سے زیادہ ممتاز رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے تو اللہ تعالی نے حکمرانوں کے لیے بھی کچھ قانون دیئے وہ چند قوانین ہیں ضرور حکمرانوں کو ان کو اختیار کرنا ہے اٹھ پہ عمل کرنا ہے نہیں کریں گے ان کو اختیار تو اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ پھر وہ قیامت کی عدالت میں ظالم فاسق اور کافر قرار پائیں گے ٹھیک تو اس قانون کی پابندی کرنی ہے اس لیے دعوت یہ دینی چاہیے حکمرانوں کو کہ تم مسلمان ہو تمہیں اللہ کا قانون جو حکمران کی حیثیت سے دیا گیا ہے اس پر عمل پیرا ہونا ہے یہ ہے صحیح تعبیر باقی نظام آپ اپنی اکل سے بنائیے اس میں جو رہنمائی آپ کو اللہ کی دین سے مل جاتی ہے وہ بڑی نعمت ہے اللہ تعالی کی لیکن مجھے ذرا بتائیں کسی ایک معاملے میں بتا دیں کیا نظام دیا گیا ہے یعنی اتنا لمبا عرصہ ہو گیا ایک بات کہی گئی کہ بھئی کرز پر نفع لینا سودھ ہے اور یہ حرام ہے نظام بنانے میں کامیاب ہو گئے آپ اور اگر وہ کہیں بنا ہوا پڑھا تو ذرا لا دیں مجھے وہ آپ کو بنانا ہے جو کام آپ کو کرنے ہیں وہ آز راہ کرم آپ کریں پیغمبر کس لیے آتے ہیں وہ مبشرین و منظرین ہیں وہ جہنم سے خبردار کرنے آئے ہیں اور وہ جنت کی خوشخبری دینے کے لیے ٹھیک ایک لاسٹ کوئسٹن لے رہیتے ہیں اسی تناظر میں جو آپ نے بھی ارشاد فرمایا طرز حکومت نظام حکومت شاید ہم اس کے معنی سے بہت اچھی طرح واقف نہ ہو کہ ہم لفظ متبادل کی طور پر استعمال کر رہے ہوں خلافت ملوکیت جمہوریت ان کو شاید ہم طرز حکومت کہیں گے یا طریقہ حکومت کہیں گے تو ان کی بحث کہاں سے آئی جب یہ سارا حق اور یہ سارا معاملہ آپ کے جس طرح آپ نے بھی ارشاد فرمایا کہ وہ جو لوگ رہنے والے ہیں وہ آپس میں مشورہ کریں اور تیہ کریں یہ تو ایک نظام حکومت تھا یا طرز حکومت تھا یہ خلافت تھی پھر ملوکیت تھی پہلے دن بتا دیا یعنی اس سے پہلے کے مدینے میں حکومت ملتی اس سے پہلے سورہ شورہ میں بتا دیا کہ لوگوں کی رائے پر ہوگا نظام تو اللہ نے تو اصول دے دیا اب اللہ تعالی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق آپ کو لوگوں کی مرضی سے حکومت قائم کرنی ہے لوگوں کی رائے کی بنیاد پر اس کو چلانا ہے لوگوں کی رائے کی تائید سے محروم ہو جائے تو وہ ختم ہو جائے گی جائز حکومت صرف ایک ہے اور وہ یہ ہے کہ یا اس کو خدا نے قائم کیا ہے اور یا پھر لوگوں نے قائم کیا ہے لوگ فیصلہ کریں گے ہر حال میں لوگ فیصلہ کریں گے ابھی آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ہاں عدالت نے ایک فیصلہ دیا ہے میں اس سے کوئی بحث نہیں کرنا چاہتا نہ میرا یہ موضوع ہے کہ وہ فیصلہ جو ہے جن لوگوں پر اس کا اطلاق ہو رہا ہے وہ اس کے مستق ہیں یا نہیں فیصلہ اپنے اصول میں غلط ہے یعنی آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ کسی جرم کے ارتکاب پر کسی غلطی پر کسی منصب سے کسی کو ناہل قرار دیتے ہیں اگر قانون اس کی اجازت دیتا ہے لیکن آپ اس کے بعد لوگوں کا یہ حق کیسے چھین سکتے ہیں کہ وہ اسی مجرم کے دوبارہ آپ کے پاس آنے پر اس کا منتخاب انتخاب نہیں کر سکتے ہیں یہ حق آپ کو کس نے دیا یعنی لوگوں کا کام ہے وہ آیا ہے اس نے آگے ہو سکتا معافی مانگ لی ہو ہو سکتا جرم کا اطراف کر لیا ہو ممکن ہے کہ لوگ اس پر مطمئنی نہ ہو کہ آپ کا فیصلہ ٹھیک ہے یا نہیں یعنی آپ کو فرد کے خلاف فیصلے کا تو حق تھا آپ کو لوگوں سے یہ حق چھیننے کا حق کس نے دیا کہ وہ آپ اس کا انتخاب نہیں کر سکتے تو ہمارے ہم بہت سی چیزیں ہیں جو سوچے سمجھے بغیر کر دی جاتی ہیں اور پھر اس کے بعد اس لیے تفسرہ کیا ہے معذرت کے ساتھ کہ یہ کہا بھی گیا ہے کہ یہ بالکل اسلامی اقدار کے مطابق ہوا ہے یہ اسلامی اقدار کے بالکل خلاف ہوئے بہت بہت شکریہ آپ کا آپ نے وقت نکالا آپ تمام حضرات کا بھی بہت شکریہ آپ نے یہاں پر شرکت کی ناظرین آج کے ہمارا پروگرام متفرق سوالات پر مبنی تھا بہت سارے سوالات آپ کے ذہنوں میں بھی ہوں گے ہمیں آپ اس ای میل ایڈرس پر اپنے سارے سوالات بھیج سکتے ہیں اگلے پروگرام تک کے لیے زبیر احمد کو اجازت دیجئے